بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹکس فونڈیشن میں میں آپ کو حوش آمدید کہتا ہوں ویکٹر سپیسز کی پہلی دو ایکسرسائز ہم مکمل کر چکے ہیں جو نیکس ایکسرسائز ہے 6.3 وہ لینئر ٹرانسفارمیشن کے مطلق ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لینئر ٹرانسفارمیشن ہوتی کیا ہے اس کی کچھ ایکزمپل سالف کریں گے اور پھر ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس کی ڈیفنیشن let u and v be two vector spaces over the same field f u اور v کیا ہیں یہ دو vector spaces ہیں a کی field پہ f پہ and let t is a function from u to v اس چیز کو کیا پڑھیں گے t is a function from u to v یعنی کہ لینئر ٹرانسفارمیشن ایک فنکشن ہی ہے ایک ایسا فنکشن ہے جو کچھ دو پرابٹی سیٹسفائی کرتا ہے اس کو ہم لینئر ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں تو t is a function from u to v be a function then p is called a linear transformation if the following conditions are satisfied u اور v دو vector spaces ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ دو sets ہیں کوئی اور یہ t transformation ہے یہ کوئی function ہے اس کو transformation بھی کہہ سکتے ہیں function بھی کہہ سکتے ہیں t کوئی function ہے u سے v کی طرف view سے v کی طرف کا مطلب ہے کہ اس function کی domain u ہے ٹھیک ہے اس کی domain u ہے اور اس کی core domain v ہے core domain کا مطلب ہے کہ یہ جو function ہے یہ جو values دے گا اس کے اندر ہی کہیں نہ کہیں دے گا ٹھیک ہے جو بھی value یہ دے گا یہ جو function آئی جو transformation جو بھی value دے گا اس v کے اندر ہی value آئے گی اس کو کہتے ہیں core domain اس کو ہم linear transformation کہیں گے اگر یہ conditionیں satisfy کرتا ہے پہلی condition کیا ہے کہ t of u1 plus u2 is equal to tu1 plus tu2 یعنی کہ پہلی condition یہ ہے کہ اگر اس function کو دو element کے سم کے اوپر apply کیا جائے تو وہ الیدہ الیدہ ان کا سم میں لکھا جا سکتا ہے پہلی condition کیا ہے اس transformation کی کہ اگر دو ویکٹر کے سم کے اوپر اس function کو apply کیا جائے تو ان کا جو result ہے وہ الیدہ الیدہ ملے گا ٹھیک ہے دوسری برابٹی یہ ہے کہ اگر ہم ایک constant کو یا scalar سے multiply کر کے کسی ویکٹر کو اس پہ یہ transformation apply کریں تو وہ جو scalar ہے وہ باہر آ جائے گا اور وہ simple بن جائے گا t of u یعنی کہ اس ویکٹر پہ الیدہ سے apply ہو جائے گا اور constant یا scalar باہر آ جائے گا یہ دو پرابٹی جو function satisfy کرتا ہے اس کو just کہا گیتے ہیں linear transformation اب یہ دو conditionیں الیدہ الیدہ لکھی ہیں اگر ہم ان دونوں conditionوں کو ایک ہی شکل میں لکھنا چاہتے ہیں ایک ہی condition بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح لکھیں گے اور equivalently the transformation t from u to v is a linear transformation if and only if t of a1 u1 plus a2 u2 is equal to a1 t u1 plus a2 t u2 دیکھیں کیا ہے کلیر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو condition ہے اس میں دو conditionیں چھپی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ جو چیز میں نے لکھی اس میں دو conditionیں چھپی ہوئی ہیں کیسے چھپی ہوئی ہیں اگر میں a1 a2 کی جگہ a2 کی جگہ میں one put کر دیتا ہوں تو یہ کیا چیز بن جاتی ہے t of u1 plus u2 is equal to a1 کی جگہ one ہے تو یہ کیا ہو جگہ t u1 plus t u2 ٹھیک ہو گیا تو اگر میں a2 کی جگہ zero put کر دیتا ہوں تو کیا چیز آتی ہے a1 کی جگہ simple a put کر دیتا ہوں کیا چیز آتی ہے t of a1 کی جگہ a یا حالی a1 ہی رہنے دیتا ہوں a1 u1 a2 کی جگہ میں zero put کر دیتا ہوں سکیلر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا تو is equal to یہ کیا آئے گا یہ a1 باہر ہے a1 t u1 تو کلیرلی یہ کنڈیشن one ہے یہ کنڈیشن two ہے تو اس سے ان دو کنڈیشنز کو یہ واپس یہ ہی آئی ہیں اگر ان کو جنرلائز کر کے ٹھیک ہے اگر ان کو جنرلائز کر کے اس طرح لکھ لیں تا بھی ٹھیک ہے یہ بھی اسی کی definition ہے linear transformation کی اور یہ بھی جو ہے linear transformation کی definition ہے اسی conditions ہیں اگر آپ کسی question کو solve کرتے ہیں اور آپ یہ والی condition لگا کے solve کر دیتے ہیں تا بھی ٹھیک ہے یہ والی دو condition لگا کے چاہ کرتے ہیں تو تا بھی ٹھیک ہے تو ایک بات یہاں سے ایک اور نوٹ کا لیتے ہیں کہ اگر a کی جگہ zero رکھ دیں ایک جگہ zero رکھ دیں تو یہ اندر کیا بن جائے گا zero into u null vector بن جائے گا ٹھیک ہے null vector is equal to یہ ایک جگہ zero رکھیں تو ادھر zero into یہ والا جو vector ہے اس کے ساتھ multiple ہوگا یہ بھی null vector بن جائے گا تو یہاں سے نوٹ ہمیں یہ ملا کہ اگر ہم linear transformation apply کرتے ہیں null vector کے اوپر ٹھیک ہے null vector کے اوپر apply کرتے ہیں linear transformation تو ہمیں null vector ہی ملتا ہے یہ والا جو null vector ہے یہ کہاں سے لیا جاتا ہے یہ u سے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو answer میں ہمیں null vector ملتا ہے وہ v کے اندر ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں نوٹ یہ ملا کہ linear transformation اگر null vector کے اوپر apply کی جائے تو آنسر میں بھی نالو ایکٹر ہی ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کی ڈیفینیشن اور اس کا جو کنسپٹ ہے اس کے بعد چلتے ہیں اس کی ایگزیمپل سال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ ایک فنکشن ہے t is function or transformation from r2 to r2 ٹھیک ہے یہ فنکشن ہے جو r2 سے value لیتا ہے اور r2 کے اندر ہی value دیتا ہے اس کو اس فنکشن کو کس طرح define کیا گیا is given by t x1 x2 is equal to minus x2 x1 ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے x1 x2 کی شکل میں values اٹھاتا ہے اس r2 میں سے values لیتا ہے اور value دیتا ہے r2 کے اندر ہی just وہ کیا کر دیتا ہے replace کر دیتا ہے x1 کی جگہ وہ minus x2 ڈال دیتا ہے اور x2 کی جگہ x1 کی رکھ دیتا ہے یہ فنکشن یہ کرتا ہے just ٹھیک ہے تو فنکشن تو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر f of x کوئی فنکشن ہے وہ کیا کرتا ہے x2 کوئی فنکشن ہے ٹھیک ہے تو یہ فنکشن کیا کرتا ہے value اٹھاتا ہے r r میں سے value اٹھاتا ہے ٹھیک ہے اور r میں ہی value دیتا ہے بلکہ R میں ہی value دیتا ہے کیسے value دیتا ہے R میں R سے value اٹھاتا ہے ہدھر put کرتا ہے اور اس کا square بنا دیتا ہے یہ function یعنی کہ جو بھی value اس کو دیں گے وہ آپ کو اس کا square بنا کے دے دے گا یہ function یہ کام کرتا ہے اور یہ function کیا کرتا ہے اگر آپ کوئی بھی اس کو R2 میں سے اٹھا کے کوئی value دیں گے یا کوئی بھی اس کو element دیں گے تو یہ ہمیں ایسی شکل بنا کے دے دے گا تو function کا یہ مطلب ہے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ linear بھی ہے کہ نہیں یہ جو function لکھا ہوا ہے یہ سارا یہ linear function ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو چلی اس کو start کرتے ہیں ہم اس پہ conditions چیک کریں گے یہ والی دو conditions چیک کریں گے کہ یہ linear والی condition کو satisfy کرتا ہے کہ نہیں تو ہم دو element اٹھائیں گے کیونکہ اس میں بھی ہم نے دو element اٹھائے تھے u1 u2 اس u میں سے جو پہلی domain ہے اس میں سے ہم دو element اٹھائیں گے اس function کے اندر domain کیا ہے r2 ہے r2 کے اندر سے ہم دو element اٹھائیں گے ہم let کرتے ہیں ایک element ہے x جس کی شکل کیسے طرح کی ہے x1 x2 کی ٹھیک ہے ایک element اسی میں سے اٹھاتے ہیں y جس کی شکل کیسی ہے y1 اور y2 جیسی ہے ہم نے کیا پروو کرنا ہے ہم نے پہلی condition یہ پروو کرنا ہے t of x plus y کریں دو element جو اٹھائے ہیں ہم نے x اور y ان کو پلاس کریں اس پہ transformation apply کریں تو وہ الاغ الاغ پہ apply ہو جاتی ہے t of x اور t of y یہ ہم نے show کرنا ہے پہلی condition تو یہ show کرنی ہے دوسری condition show کرنی ہے کہ اگر a x پہ apply کریں تو a باہر آ جاتا ہے t of x بان جاتا ہے اندر یہ دو condition ہم نے چیک کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں condition 1 p of x plus y is equal to t of x کی جگہ کیا رکھیں گے x کی جگہ رکھیں گے x1 x2 plus y کی جگہ کیا رکھیں گے y1 y2 ٹھیک ہے is equal to لکھیں گے اب اس کو single element بنائیں گے کیونکہ ادھر جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ جو transformation ہمیں given ہے یہ کس single element apply ہوئی ہے نا تو یہ دو element لہتہ لہتہ لکھے ہوئے ہیں پہلے ان کو single بنا لیتے ہیں single کیسے بنائیں گے x1 plus y1 ہو جائے گا x1 plus y1 x2 plus x2 y2 x2 plus y2 یہ کیا بن گیا single element بن گیا ہے اب جو transformation given ہے اس کو اس کے اوپر apply کرتے ہیں t of x1 x2 یعنی کہ t of پہلا اور دوسرا کیا کر دے گا دوسرے کا اس کے ساتھ reflection بنا دے گا دوسرے کے ساتھ minus ہو جائے گا اور پہلا دوسرے کی جگہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اس پہ apply کرتے ہیں تو پہلا کیا ہے یہ والا دوسرا یہ ہے تو دوسرے پہ minus آ جائے گا ادھر آ جائے گا x2 plus y2 ٹھیک ہے دوسرے پہ minus آ جائے گا ادھر آ جائے گا کاما کاما لکھیں گے اور جو پہلا ہے وہ دوسرے کی جگہ چلا جائے گا x1 plus y1 اور باہر ہم اس طرح بریکل گا دیتے ہیں یہ ہم نے کیا کیا ہے just اس transformation کو اس کے اوپر apply کیا ہے تو کیا اب اس کو اب ہم نے کس طرف جانا ہے ہم نے اس طرف جانا ہے t of x plus t of y کی طرف جانا ہے یعنی کہ t of x کیا ہے t of x ہے t of x1 y1 plus t of x2 y2 ہم نے اس کی طرف جانا ہے یہ چیز کیسے آئے گی اگر ہم یہ چیز اس میں یہ دو چیزیں بنا لیں minus x2 x1 minus y2 y1 اگر یہ چیزیں بنا لیں تو اس کی جگہ x1 x2 آ جائے گا اور y والی کی جگہ y1 t of y1 y2 آ جائے گا اگر ہم ایسی چیز بنا سکتے ہیں اس طرح کی چیز تو ہم یہ چیز پروف ہو جاتی ہے تو یہ چیز بن سکتی ہے کیسے دیکھیں minus کو multiply کرتے ہیں minus x2 minus y2 ٹھیک ہے کاما x1 plus y1 اگر میں اس کو الاد الادہ کر کے لکھوں minus x2 یہاں سے y والی چیز چھوڑ دوں تو x1 والی ادھر لکھوں x1 پھر کاما لکھوں درمیان میں plus لکھوں minus y2 والی چیز ادھر لکھوں ٹھیک ہے کاما x والی چھوڑ دوں پھر y1 والی لکھوں تو یہ چیز بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز کیا ہے minus x2 x1 یہ کیا ہے ٹh1 x2 ٹھیک ہے یہ چیز کیا ہے ٹhx1 x2 پلس یہ چیز کیا ہے ٹh y1 y2 تو یہی ہم نے پروی کرنا تھا x1 x2 کونسا element ہے یہ small x والا element ہے ٹh y1 y2 یہ کونسا element ہے small y of element تو یہ ہم نے کیا پروی کیا ہے کہ ٹh x پلس Y کریں تو آنسر میں الہد الہد آنسر آجاتا ہے T of X T of Y تو اس کے بعد دوسری condition کیا ہے دوسری condition ہم نے پروو کرنی ہے T of A X کریں تو A باہر آجاتا ہے T X بن جاتا ہے دوسری condition T of A X A کیا ہے A any scalar ہے فیلڈ کے اندر ہے تو اس کے اندر فیلڈ کیا ہے R simple R ہے اور یہ والے ہم نے element جو لیے تھے لیٹ کیے تھے یہ کس میں بھائی جاتے تھے R2 کے اندر سے یعنی کہ domain سے اٹھائے تھے اور فیلڈ کیا ہے simple R ہے فیلڈ تو is equal to ہم اس طرح رکھتے ہیں T of A into X1 X2 ٹھیک ہے T of ہمیں بتا ہے کہ اس کو single element بنانا ہے تو A into product کی شکل میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں بتا ہے U اور V جو ہے vector spaces ہیں یعنی کہ R2 جو ہے یہ vector spaces ہیں R2 یہ vector space ہے جب یہ vector space ہے تو ہم اس پہ A into X1 A into X2 ہم یہ property apply کر سکتے ہیں یعنی کہ A کو اندر multiply کر سکتے ہیں کیونکہ R2 کیا ہے vector space ہے تو اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں AX1 AX2 اندر اس کو multiply کر سکتے ہیں is equal to اب یہ single element بن گیا ٹھیک ہے تو اگر یہ single element بن گیا تو اس پہ ہم apply کرتے ہیں یہ property جو ہمارے پاس given transformation وہ کیا ہے AX1 AX2 یہ کیا کرتی ہے یہ function given function وہ کیا کرتا ہے minus AX2 بنا دیتا ہے پہلے والے کی جگہ پہلے والے کو اٹھا کے دوسرے والے کی جگہ لے جاتا ہے یہ function یہ کرتا ہے تو یہ اس پہ apply کریں گے تو کیا ہو جائے گا دوسرے والا minus AX2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پہلے والا جو اٹھ کے دوسرے کی جگہ چلا جائے گا یہ ہو گیا اب ہمیں بتا ہے کہ یہ کیا ہے vector space ہے تو vector space سے A کو اندر multiply کر سکتے ہیں تو A کو باہر common بھی لے سکتے ہیں تو A کو common لے لیں گے A into minus AX2 اور AX1 تو یہ کیا چیز ہے تو یہ کیا چیز ہے minus AX2 AX1 یہ minus AX2 AX1 یہ کیا چیز ہے یہ ہے function TX1 A into TX1 AX2 اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں is equal to A into T of small X ہو جائے گا تو ہم نے کیا لٹ کیا تھا ہم نے اس کو prove کر دیا ہے T of AX is equal to A into TX تو دونوں کنیشنل linear transformation کی apply جو ہے satisfy ہو چکی ہیں تو ہم آخر میں لکھ دیں گے so the given transformation is linear transformation جو ہمیں given تھی question کے اندر جس کو ہم نے چیک کرنا تھا یہ والی جو transformation ہے یہ کونسی ہے یہ linear اور ہم نے prove کر دی ہے اس کے بعد next example کرتے ہیں let T transformation ہے R2 سے R2 کی طرف is given by TX1 X2 is equal to X1 plus 1 X2 plus 2 تو میں نے آپ کو نوٹ بتایا تھا کہ اگر transformation null vector کے اوپر لگائی جو linear transformation جو ہوتی ہے اگر وہ null vector کے اوپر لگائی ہے تو answer میں بھی null vector ہی ملتا ہے تو اگر اس transformation کو ادھر چیک کریں کہ اگر اس میں null vector پہ یہ والی transformation لگائی تو ہمیں null vector نہیں ملے گا تو ہم لکھیں گے a linear transformation maps null vector to a null vector لینئر transformation کا کرتی null vector کو اٹھا کے map کرتی ہے null vector کے اوپر ہی تو اگر ہم condition کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ چیک کا لینا ضروری ہے کہ null vector کو null vector کے اوپر apply کرتی بھی ہے کہ نہیں پھر ہم condition کو چیک کریں کیونکہ یہ پچھلی transformation تھی اس میں اگر 0 0 رکھیں تو answer 0 0 ہی آتا ہے پھر ہم نے condition کو لازمی چیک کی ہے لیکن اس کو جب بھی آپ نے condition کو چیک کرنا ہے تو پہلے یہ چیک کر لیں کہ کیا وہ null vector کو 1 2 پہ مائپ کرتی ہے null vector پہ نہیں کرتی تو ہم condition چیک نہیں کریں گے تو condition چیک کرنے کی ضروری ہے کہ پہلے آپ چیک کر لیں پہ 0 کو 0 پہ مائپ کرتی ہے کہ نہیں تو اس کے لیے ہم کیا لکھیں گے so t is not linear کیونکہ یہ null vector کو null vector روپے اوپر مائپ نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مزید اقزام پر سوال کریں گے